ناظرین آج ہم بات کریں گے اسٹریلیا اور پاکستان کی سیریز کے حوالے سے اسٹریلیا ٹیم کو یہاں پر کس چیز نے سب سے زیادہ تنگ کیا وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ریپورٹ میں مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا جی ناظرین پاکستان کے دولہ کرنے والی اسٹریلیا ٹیم کو کراچی کے نیجی ہوتل میں چوہوں نے بہت تنگ کیا جی ناظرین آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے یہ کمپلینٹ سنکی اسٹریلیا نے ایک کمپلینٹ کی پاکستان میں جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نیجی ہوتل میں چوہوں نے بہت تنگ کیا تھا اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی چوہ مار مہم کرکٹ اسٹریلیا کی جانب سے پی سی بی کا شکریہ بھی ادا کیا گیا اس میں تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے دولہ کرنے والی اسٹریلین ٹیم کو کراچی کے نیجی ہوتل میں چوہوں نے بہت تنگ کیا کرکٹ اسٹریلیا نے پی سی بی کو پریشانی سے اگاہ کر دیا کہ ہمارے پلیز جو ان سے ہیں ٹیم جو ہے وہ بہت تنگی کا شکار ہے ان چوہوں کی وجہ سے پی سی بی نے ہوتل انتظامیہ کے ساتھ مل کر تالیس گینڈے کی محنت کے بعد چوہے بھگا دیئے جی ہاں سارے چوہے مار بھگائے اور ہوتل کو کلیر کر دیا اور چوہے بھگانے پر اب آپ کا شکر گزار ہیں اسٹریلیا نے ایک خط میں لکھا ہے کہ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے یہ جو آپ نے چوہے مار مہم شروع کی ہے اور اس کو ختم کیا ہے ہوتل میں تو کرکٹ اسٹریلیا کی جانب سے پی سی بی کو جو محصول ہوا ہے خط اس میں چوہے مار اپریشن کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے دورہ پاکستان نے یادگار رہا تمام انتظامات بہترین تھے کوئی ہمیں کمی نہیں کسی کھانے پینے روڈ پروٹوکول سارے انتظامات بہت بہتر تھے گراؤنڈ میں ہوتل میں مگر صرف ان کو ایک شکایت تھی جو پی سی بی نے ان کی شکایت دور کر دی ہے پی سی بی انتظامیہ کی مہمانوازی اور انتظامات مثالی تھے یہ کرکٹ اسٹریلیا کا کہنا ہے جو مانگا وہ فرام کیا گیا بار بی کیو بھی تھا بہترین کرکٹ تھی اسٹریلیا میں جو ٹیم آئی ہے ان کا پاکستانی آڈینز نے بہت زبردست ویلکم کیا ہے دورہ پاکستان تاریخی قرار مستقبل میں بھی دورہ پاکستان کی کوائش مند ہیں کرکٹ اسٹریلیا انہوں نے یہ جو ٹور تھا اس کو تاریخی ٹور قرار دے دیا گیا ہے اور بہت خوش ہیں ابھی بھی یاد کرتے ہیں یہاں کے بار بی کیو کو تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کیسے لگی اس کے ساتھ ہی اپنے میز بند ساکی منیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی